ایکسیڈنٹ میں میری وائف اور میرا تیرہ دن کا بیٹا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے اور میرے جو ٹانگ فریکسر ہو گئی بھائی وین کہتے ہیں کہ اگر اس کو رکھنا ہے تو ہمیں نکال لو نشہ کر کے کچھ دیر ذہن سے نکل جاتا ہے وہ آگسہ کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے کس نے پوچھنا ہے ایسے ہی اللہ پاک جہاں نکال لے گا میں نہ چور ہوں نہ میں نے کبھی ایرہ تیری کی ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے انسان غلط خطا کا پتلا ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہے مگر مجھے سنبھلنے کا موقع بھی دیا گیا اسلام علیکم ناظرین یہ نوجوان آپ میرے ساتھ لیٹا دیکھ رہے ہیں بی ایسی اس نے کی ہوئی ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملدان سے اور پڑا لکھا نوجوان ہے ایک حادثہ ہوگا اس کے بعد اس نے اپنی زندگی پوری حادثے کے اندر اس کو پورا ہی حادثہ بنا دیا اپنی زندگی کے ساتھ لیکن اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا کہ اس طرح سے اپنی زندگی کو پورا حادثہ ہی بنا دیتا ہو سکتا ہے حساس طبیعت کا مالک تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض حادثہ ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے کیا آپ کا بھئیہ الحمدللہ جی اللہ کا حسان ہے کیا معاملہ بنا؟ تھوڑا اچھا مجھے بتائیں ایکسیڈنٹ میں میری وائف اور میرا تیرہ زندگی کا بیٹا اور میری ٹانگ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے اور میری ٹانگ فریکسر ہو گئی جو پیسے تھے وہ علاج پہ لگ گئے ختم ہو گئے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا بھائی بہن کہتے ہیں کہ اگر اس کو رکھنا ہے ماں باپ کو کہتے ہیں تو ہمیں نکال لو میں گھر سے نکال آیا میں نے کہا آپ ان کو رکھیں میرا اللہ وارث ہے نشہ کیوں شروع کیا ہے؟ اکیلا پڑ گیا تھا کچھ صوبہ تیسی مل گئی کچھ دوست ایسے مل گئے کہ نشہ پی پھر لگ گیا نشہ کر کے کچھ تیر ذہن سے نکل جاتا ہے وہ حادثہ یار ایک حادثہ تمہاری زندگی میں پہلے ہوا اس حادثے کی صورت میں تمہاری بیوی تمہارا تیرہ دن کا بچہ فوت ہو گیا اس کے بعد یہ جو نشہ ساری زندگی تم نے اپنے یہ ایک ایسا حادثہ کر بیٹھے ہو جس پہ اب تم باہر نکل نہیں سکتے کتنا پڑے ہوئے آپ؟ میں نے بی ایسی کیا ہوا ہے بی ایسی کہاں سے وہ بار دیئے ہیں؟ خواجہ فرید کالج ہے امیار خان سے کیا اب اس طرح لیٹے ہوئے تم نے رضائی اپنے اوپر لکھی ہوئی ہے چادر اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے ایک حادثے پنکھا کر رہے ہو آگے شدت کی گرمی آ جانی ہے کون پوچھے گا تمہیں یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے کس نے پوچھنا ہے ایسی اللہ پاک جان نکال لے گا کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں لوس موشن ہے مجھے کبھی کانے کو ملتا ہے کچھ کبھی نہیں ملتا ابھی دل کرتا ہے کہ واپس چلے جائیں کوئی تمہیں لے جائے اچھی زندگی میں جانے کی ایک بار بہن بھئیوں سے کہا ہے کہ بھجے لے جاؤ واپس کئی دفعہ کہا ہے مگر بہن بھئی کہتے ہیں کہ ماں باپ سے اگر اس کو رکھنا ہے تو ہمیں کیا بجایا اتنے کیوں ان کا دل سخت ہو گیا کیا ہو سکتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں یہ ان کے دل جانے یا خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کیا تم نے نشے کی آزو کی ویسے ان کو تنگ تو نہیں کیا نہیں کوئی تنگ نہیں کیا میں نے کبھی گھر کی کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کبھی چوری کیے نہ کبھی حیرہ پیری کیے گھر اس وقت تک رہا ہوں جب تک کچھ اپنے پاس تھا اثر وائز میں نہ چور ہوں نہ میں نے کبھی حیرہ پیری کیے یہ میرا خدا بہتر جانتا ہے انڈا کی ہڈی بھی ایکسیڈنٹ میں ٹوٹی تھی جی کوئی اپیل کرنا چاہو گے اپنے بہن بھئیوں سے کہ چلو تو غلطی کتائی ہے تو مجھے معاف کر دیں بس مجھے معاف کر دیں اللہ پاک ان کو تندرس ہی دے اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے گھر رکھ لیں اپنے ساتھ ابھی ٹانگ ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے ٹانگ جھوٹ چکی ہے مگر اوپر سکن نہیں ہے یعنی کہ زخم ننگا ہے سارا جی کپڑا لب بیٹا ہوا اللہ کے بندے تم نے پٹیوں کے بھی بیسے نہیں ہوں بیوی تمہاری فوت ہو گئی بچہ فوت ہو گیا کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح کے زندگی میں اس طرح کے ادھر آنا کہانے کی جہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے انسان غلط خطا کا پتلہ ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہے مگر مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا مجھے اگر ایک موقع سنبھلنے کا مل جاتا میں ہو سکتا ہے کہ میں نہ دوبارہ اس طرف آتا نہیں تو میں کبھی رمضان کا اتقاف تک نہیں چھوڑتا تھا یہ ساری صورتحال ہے بیوی اور بچے کے فوت ہونے کے بعد یہ آج ادھر پڑا ہوئے ٹانگ اس کی کھلی ہے زخم اس کا کھل ہے لیکن اوپر کپڑا رکھا ہوئے کھانا کیسے کھاتے ہو کبھی کچھ دے جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں نہیں تو بھوکا پڑا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے والے اگر اس کے بہن بھائی اگر ویڈیو دیکھنے والوں میں موجود ہیں ایک غلطی ہے انسان سے غلطی ہوئی جاتی ہے ایک موقع ضرور اس کو دینا چاہیے آپ کے ایک موقع سے ایک زندگی بدل سکتی ہے دو زندگیاں یہ پہلے کو آ چکا ہے تیسری اس کی خود دار لیکن اگر ایک دفعہ معاف کر دیں گے تو آپ کے بھائی کی زندگی بچے گی اور اگر ایک زندگی بچے گی پوری انسانیت بچے گی تو آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بچا لیں ایک دفعہ اس کو معافی کا موقع دیں یہ خود چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں ایک بات تو ریکویسٹ ہے اس کو معاف کریں اس کو اپنے گھر لے جائیں تو یقیناً ہو سکتا ہے یہ کہ موشنے کا اچھا مفیز شہری بن جائیں ڈیکھتا رہے بھاگی ٹی وی